مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین 1433 سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المؤمن خیرم من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بندے کی نیت اسے جنت میں داخل کر دے گی نگاہ نیچی کی یہ توجہ کے ساتھ اپنے موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں حصول سواب کے لیے کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوة حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حکتہ الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا پڑھوں گا آخر میں صورت الاخلاص و قریش و درود استغفار کی ترکیب کروں گا پردیں بردہ کی دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین اگلیوں سے چھوٹے نبالے لے کر اچھی طور رحا چبا کر کھاؤں گا جودانہ وغیرہ گرگیا اٹھا کر کھاؤں گا ہڈی کر مسالحہ وغیرہ وہ اچھی طور رحا چھوز چھاٹ کر دستر خان پر ڈالوں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا وقتاں فوقتاں دوہر سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائیں اور اطراط کے اشیاں گواں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقدرلو معسمی شیعون فی الارضی و لا فی السماع و لا فی السماع و هو السمیع العلیم و هو السمیع العلیم بسم اللہ و علیہ برکت اللہ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابک یا نور اللہ یا رسول اطلاع ناو مجھے دھار میں دوبہ سرکار میں دوبہ سرکار میں ناو مجھے دھار میں دوبہ سرکار میں دوبہ سرکار میں آہا اے نا خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسولِ خدا دس گیا دس گیا دم نکالو شہاں یا رسولِ خدا 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 قلبِ آشان چین پر باد ہے چین پر باد ہے او کرم سیدہ یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا او کرم سیدہ یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا دے دو دلِ او کرم سیدہ اے شہی زی وقار اے شہی زی وقار صدقہ سیدہ یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا الحمدللہ الَّذِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ ثمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئینا ف قریش سنیلا فیم رحلت الشتاء والصویف فَلِعْبُدُوا بَضَّى هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْرَمَهُمْ اَطْرَمَهُمْ مِنْ جُورِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ نمازِ تراویح کے بعد امیرِ آلِ سُنَّة دامت برکاتهم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیئے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اچھی اچھی نیت کر لیتے ہیں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنِ خَوْرُمْ مِنْ عَمَلِ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت انسان کو جنت میں داخل کر دے گی اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے علم دین حاصل کروں گا موبائل فون عز ابتدادہ انتیاں بند رکھوں گا کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال سہلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ وغیرہ سبجتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوسروں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کی خوب کال لگا کر سنو چودہ سو تینٹیس سنے ہجری کے رمضان الورق کی آج بیسویں شب ہے جو کہ اشارہ مغفرت کی آخری رات ہے عشقان رسول بیسویں تراویح ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب ہو بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا عرض کرنے کوشش کروں گا آپ بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا آپ نے موقع پر بلا وجہاں اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اکسیر اتاری جامعہ المدینہ اسلامباد پیارے باپا جان آپ کی برگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ فیدان مدینہ اسلامباد میں تعویزات اتاریہ کے بستے پر بھی زمداری ہے تو مریض تعویزات اتاریہ کے بستے پر آتے ہیں جب ان کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ سیدھا ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو علاج کے کئی طریقے ہیں یا سی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک اسی طرح روحانی علاج تو کیا ان کو سب سے پہلے روحانی علاج کروانا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو اس میں بہتر طریقہ کونسا ہے اس کی تقسیم تو کئی پڑی نہیں ہے جس میں انہیں اس کا ذہن جہاں جائے بعض وہ کہا دیئے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہ ڈاکٹری پسند کرتے ہیں ہومیوپیتھک علاج پسند کرتے ہیں تو وہ حکیم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں آجا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں وہ خود ہی اتنے تجربہ باغر ہوتے ہیں کہ گھرلو علاج کر کے گزارہ کرتے ہیں بعض علاج بالغزہ کو ترجیح دیتے ہیں بعض صرف پریزیوں سے علاج کرتے ہیں اب اس میں تقسیم کیسے کیجئے کہ پہلے کہاں جانا چاہیے جس میں پہلے آسانی ہو جہاں اپنا ذہن بنے وہاں آدمی اس طرح علاج کریں تو جائز طریقے سے کریں باپا جان یہ لکھا ہے جزیہ کتابوں میں کہ جو تجربات سے ثابت شدہ طبی علاج ہے اس سے ظن غالب اغلب حاصل ہو جاتا ہے علاج کرانا مستحب ہے اور سنت ہے اور علاج سے شفایابی والی جو صورت ہے یہ بھی مظنون بھی ظن غالب ہے لہٰذا اسے فوقیت دی جائے گی باقی رہ گیا روحانی علاج تو ضرور وہ بھی کرنا چاہیے جتنا زیادہ اعتقاد اور شرائط کی ریایت کر کے مندہ وہ کرے گا انشاءاللہ اسے جلد سہتیابی ملے گی اس کا حکم بارحال جو علاج معالجہ ہے طبی اس کے مساوئے نہیں ہے یعنی کہ فوقیت اس کو حاصل ہے علاج طبی علاج کو اور میں نے یہ عرص گیا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود غریلو طور پر یہ علاج کر لیتا ہے اور بعض وقت پریز کے ذریعے ہو جاتا ہے بعض وقت علاج بلغزہ کے ذریعے ترکی بن جاتی ہے کیونکہ جیسا مرض اب اگر کسی کو واقعی جن چڑھ گیا اب وہ ڈاکٹر کیا کرے گا اب روحانی علاجی کروائے گا نظر لگ گئی تو روحانی بیماری جو علاج جن وغیرہ کا جادو ٹونے کا علاج زہر باتی طب میں نہیں ہے طب کے اندر جو علاج ہے وہ تجربات سے ثابت ہونے والا وہ طبی علاجی شوار ہوگا جسمانی صحت کے لیے اس کے لئے روحانی علاج ہے تو اس میں روحانی علاج کو فوقیت ہوگا مگر کئی ایسے مطلب جنے کے امراض ہیں جن میں جسمانی علاج میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دم وغیرہ کی ترقیب فرمائی ہے جس سے کہ وہ پھوڑے کا مٹی لگا کر لگا پھر بخار میں وہ دم کرنے کا چاہے اس طرح وہ ٹھنڈے پانی سے نیلانے کا جبکہ وہ گرمی کا بخار ہوتے ہیں بخار میں یہ نانہ ٹھنڈے پانی یہ جو بھی حدیثوں میں علاج آئے وہ طبیب کے مشورے ہی سے کرنے چاہیے اپنی مرضی سے نہیں وہ جیسے عرب شریف کی جو آبو ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے پاکستان کی آبو ہوا میں بڑا فرق ہے ماں کا موسم یہاں کا موسم پھر سردیاں گرمیاں بارشیں تو کس وقت کس کو پھر سامنے والے مریض کو دیکھ کر علاج تجویز کیا گیا تو یہ اس سے بالکل یہ نہیں ہو کہ آنکھیں بند کر کے علاج کیا جائے جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی حضیر ہوئے صحابی کے میرے بھائی کو جلاب ہو گئے دست تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاو شہد پلاو ہے تو اور بڑھ گئے پھر حضیر ہوا شہد پلاو مزید بڑھ گئے پھر سہبارہ وہ حضیر ہوئے تو پھر شہد کا حکم دیا اور اس کو بہت جلاب ہو گئے یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا تو اب یہ اس کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً وہ شہد کو علاج قرار دیا یہ حدیث شریف کا میں نے مضمون اور خلاصہ حرص کیا حالانکہ شہد قبض کشا ہے جلاب آور ہے لیکن جلاب والے مریض کو یہ دیا تو اب یہ ڈاکٹر اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جلاب کے مریض جب آئے جلاب ہو جائے کیسے دائیری آج اس کو یہ بولتے ہیں تو اس کو ایک دم روکو مت اس کو نکلنے دو نکلنے دو نکلنے دو تو اس طرح اس کے جلاسیم نکل جائیں گے مریض ٹھیک ہو جائے گا بریک نہیں لگاتے یہ ڈاکٹر بھی جو سمجھ دار ڈاکٹر ہوتے ہیں ہاں اب مریض ہی تنگ آگیا تو اس کو ایسی ٹیبلیٹ دیتے ہیں گے وہ لوک ہو جاتا ہے پھر مزید تکلیفیں اٹھا تھا ہے مریض تو یہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی حالت دیکھ کر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں طبیب جسمانی بھی ہیں تو وہ مریض کو دیکھ کر علاج تجویز فرمایا ہم اسی حدیث کے تحت جلاب والے مریض کو شہد تجویز نہیں کر سکتے بلکہ کسی بھی مریض کو ہم شہد تجویز نہیں کر سکتے کیونکہ مزاج ہوتے ہیں اپنے اپنے کہ بعضوں کو شہد موافق ہی نہیں آتا تجلی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ کام طبیب کا ہوتا ہے ہم لوگوں کو جو غیر طبیب ہیں علاج میں ہاتھ ڈالنے کی شرعن اجازت ہی نہیں ہے آج کل یہ عام ہے کہ جس کو دیکھا وہ مطلب وہ نسکہ تجویز کرتا رہتا گئی ہے کھالو وہ پیلو وہ دوالے لو فلان لے لو یہ ٹیبلیٹ لے لو یہ شرعن جائز نہیں ہے بلکہ حدیث ہے آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ میں صاف ارشاد فرمایا کہ غیر طبیب کو کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے تو جو لوگ یہ تجویزیں کرتے رہے تھے جس تجویزیں پکڑ کے علاج تو وہ مربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں کوئی بات نہیں اگر تھوڑی آپ کی مطلب واوا نہیں ہوتی تو نہ سہی یہ کام نہ کریں کہ بعض وقت وہ مریض لمبا ہو جاتا ہوگا دوسروں کہ جس تجویز کردائی دوائیں کھا کے کوئی نیم حکیم خطر جان یہ معورہ ہے نا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نصیب آشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں نیت المؤمن خیرون من عمالی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے ہگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی چیم نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوة حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا کھاؤں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سہری کی سنت ادا کروں گا کل کا فرض روزہ رکھوں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پروں گا آخر میں صورت الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابکا یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر معسمه شیئ فی الارد و لا فی السماء و هو السمیع العلی بسم اللہ و علیہ برکتہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ و سکرہ بک صبح ہوتی ہے شاہ ہوتی ہے او میرے و ہی تبا ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شاہ صبح ہوتی ہے شاہ شاہ پوری کبار آرزو مدینے پوری کب آرزو مدینے پوری کب آرزو مدینے شاہ شاہ مدینے آرزو ہوتی ہے سبھ ہوتی ہے شاہ شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے مصطفیٰ کا جو دیوانا اس پہ رحمت ہوتی ہے سمتوں کا جو دیشتائی اس پہ دو زفر حلات ہوتی ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فی مرحدت الشتائی والصویف فلیعبدو ربنا هادا البیت اللذی اطرمہم اطرمہم من جوع و آمنہم من صوت مغفرت خاغ تجھ سے سوالی خیرنا اپنے درستے سیزا خانی مغفرت خاغ تجھ سے سوالی خیرنا اپنے درستے سیزا خانی مجھ گناہ گاری کل جا ہے مجھ گناہ گاری کل جا ہے یا یا تجھ سے دعا کل جا ہے مجھ گناہ گاری کل جا ہے یا یا خدا مجھ جس 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 دعا ہے اپورا خامت کا باکش کسی 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 یا اپورا خامت خامت کسی 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 یا یا خدا 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 جنہ گاری رو خل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب کھلا ہے شرعہ مغفیرہ مغفیرہ خدا تجھ سے سوالی مغربی رتنے تجھ سے سوالی تجھ سے سوالی مغربی رتنے تجھ سے سوالی مجھ کو نماغار مغربی رتنے تجھ سے سوالی تجھ سے سوالی سوالی تجھ سے سوالی تجھ سے سوالی نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیرِ احلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائے نیز سوالات کے جوابات بھی اشارت فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثباب کمانے کے لیے حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا عز ابتداء تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سیلانے دھاگے نوچنے ہنگریوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کڑے کر کے دوسروں کے لیے بدگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطوے یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیا خوب کان لگا کر سنوں گا الحمدللہ آج چودہ سو تین تیس سن حجری کے رمضان المبارک کا بیسوہ روزہ ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر کثیر معتقفین اور عشقان رسول جمعہ ہیں مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عجزہ وجلہ بچوں کا نیکی کرنا کیسا ہے اور نہ کرنا کیسا ہے بچوں کا نیکی کرنا کیسا ہے نہ کرنا کیسا یہ بچوں کا نیکی کرنا نیکی ہے یعنی ان کی نیکی مقبول ہے اچھا کام ہے نیکی کرنی چاہیے اور نیکی نہ کرنا اس میں اب ظاہر ہے کہ بڑوں کے لیے بھی ہر نیکی ایسی نہیں کہ جو نہ کرنا نقصان دے ہو یعنی انوانوں کا تو نقصان دے کہ نیکی چھوڑی کیوں چھوڑ گئی نیکی کم ہو گئی وہاں غریف تو نہیں ہے ہر نیکی نہ کرنے پر تو بچوں کے تو فرض والی نیکی بھی نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے تو بس یہ کہ نیکی کرنا یہ بہت فائدہ ہے بچوں کو نیکی کرنی چاہیے کہ بچوں کی نیکی مقبول ہے نیکی قبول ہوتی ہے و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بانگدیش چیٹے گونتی کے بولچی ام انم محمد شایدو علم کا دیاکتہ ری باپا در بارے امار ٹپ پوشنوں شروع چھے اور میں با. اس نے ر�ی رہا کوئی کوئی اس پر بہت دیمنتگی اور آپ کوئی کوئیت کوئی دیکھنی کے دینکھ해 مجھے امار ٹپ پوشنوں شروع چھے میں جگہیں چکری کریں دیکھیں چکری کریں چکری کریں کانگر کمپنی کمپنی آمار ٹپ ٹپ پا در بست ہیں آمار جماس پکہ نماز ٹپ پا دیچھے نماز ٹپ پیچھے نمازوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا اسلامی بھائی کا نام محمد شاہد العالم قادری عطاری ہے ہمارا اسلامی بھائی بنگلدش کا شہر چارٹ گام سے بول رہا ہے پیارے باپا جان کا دربار پہ اس کا یہ ایک سوال تھا کہ ہر بالک مرد کو جماعت میں نماز پرنا واجب ہے تو کسی کاربار میں کسی کام میں کمپنی نے اس کو جماعت میں نماز پرنے کے لیے نہیں دے رہے تو وہ کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں عاقل و بالغ مسلمان مرد کہ جس کو اور کوئی ایسا عذر نہ ہو شرعن جماعت واجب ہے تو اگر کوئی ایسی دکان ہے نوکری ہے اور مسجد میں موجود ہے جماعت کے شرائط کے مطابق وہاں جماعت ہوتی ہے اور اب اس کو جماعت سے رکاوٹ صرف اس کی وہ نوکری ہے تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی نوکری کرے اور جماعت جس میں ترک کروائی ہے کہ جماعت سے نماز مت پڑھو ورنہ اگر یہ کہ ایسی جگہ کام کرتا ہے کہ وہاں مسجد ہی نہیں ہے وہ جماعت ہوتی بھی نہیں ہے میلوں میل دور مسجد ہے تو پھر نوکری مہرج نہیں ہے کہ اگر یہ یہ ہوتا تو بسے بھی وہ جماعت سے تو پڑھ نہیں سکتا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں مغبرت کا ہوں تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے اے نخالی نماغار کی ارتجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہے مغفرتی کا یہ اشارہ تُم مغفرتی فرعی ماں کہ مغفرتی کا یہ اشارہ تُم مغفرتی فرعی ماں میری تجھے مانے رمزاں کواستہ یا رب میری تجھے مانے رمزاں کواستہ یا رب کی واستہ رمزاں سب کی مغفرتی فرعی ماں عذاب نار سے ہم کو خدا یا خوف آتا ہے مغفرتی فرعی ماں مغفرتی فرعی ماں مزا خوب رمزان میں آ رہا تھا مغفرتی فرعی ماں موسیقی